بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فتح مکہ کے روز بنو مقزوم کے دو آدمیوں نے اومیحانی بن تیابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بنالی ان میں سے ایک حارث بنہ شاہ مخرومی تھا حارث اومیحانی رضی اللہ تعالیٰ کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھا اسی دوران ان کے بھائی عزت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آئے تو اومیحانی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ انہوں نے ایک مشرک کو پناہ دیئے یہ مشرک بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا کفر کے بہت بڑے سرغنے ابو جہل کا بھائی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کے اس دشمن کو ضرور قتل کروں گا پھر اسے قتل کرنے کے لئے تلوار سونت لی یہ دیکھ کر حضرت اومیحانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرنا یہ میری پناہ میں ہے اس کو میں نے پناہ دیئے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور ہر اس کو قتل کرنے کے لئے آگے بڑے حضرت اومیحانی رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگی اللہ کی قسم آپ اسے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہن کے قبضے سے چھڑانا چاہا تو انہوں نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے اومیحانی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک شخص کو پناہ دیئے اور علی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امیحانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی اور جسے تم نے جان کی امان بکشی اسے ہم نے بھی امان بکشی چنانچہ حضرت امیحانی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا بعض کتب تاریخ میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم پر ایک عورت غالب آگئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اتنی مضبوطی سے مجھے پکڑا کے میں تو اپنا پاؤں بھی زمین پر سے نہ اٹھا سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا ابو طالب کی ساری اولاد بہادر ہیں ㅋㅋ اگر جزی Trend یا رین جزیت